آج ہم ٹرانسپورٹیشن پر بات کریں گے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سفر کرنے ہر شخص کی ضرورت ہے ٹرانسپورٹ انسانی زندگی کا نہ صرف ایک انسر بن چکا ہے بلکہ اس کے بغیر انسانی زندگی بلکل بے مائنی سی ہو کے رہ جاتی ہے آج سے سو سال پہلے کی ٹرانسپورٹ کو دیکھا جائیں جس میں جانوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے یہ ٹرانسپورٹ چاہے اگرچہ سو سروی کا شکار رہی ہے مگر اس کی ایم ایس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا مگر آج کی جدید ٹرانسپورٹ اپنا کوئی سانی نہیں رکھتی ہے جس نے دنوں کے سفر کو گھنٹوں میں بدلتے رکھ دیا ہے جیسے جیسے ٹرانسپورٹ میں زندگی آتی گئی ویسے ویسے دنیا ترقی کرتی گئی زدہ ترقی کا بھی سہرہ ٹرانسپورٹ کے سر پہ رہی ہی ہے لیکن جہاں ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ترقی ہوئی وہاں ٹرانسپورٹ کو بہت سے مسائل بھی درقیش ہیں ان مسائل کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مالکان اور ان کا ملابی بہت پریشانی سے دو چار ہے آئیے اب ہم ان مسائل کے بارے میں باتشید کرتے ہیں جب ہم نے چند ایک ٹرانسپورٹ مالکان اور چند ایک ڈیورز اور کنڈیکٹر سے باتشید کی تو ان کے خیالات کچھ یوں تھے ہم تقریباً ٹرانسپورٹ کے کاربار سے تیس سالوں سے منسلک ہیں سابقہ مرانوں کی بات کی جائے تو سابقہ مرانوں نے بھی ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے لیے کوئی خطر اور کام نہیں کیا کیونکہ سڑکوں کے خالات زیادہ اچھے نہیں ہیں اور سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کشکار ہیں جس کی وجہ سے گاڑیاں بہت زیادہ کام نکلتی ہیں اور گاڑیوں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور جب سڑکوں کے مرمت کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ اپنے ہی ٹرکے داروں کو ٹرکے دیتے ہیں اور وہ ٹرکے دار دھائی ناکس مڈیریل استعمال کرتے ہیں جس سے نئی سڑکیں بننے کے کچھ دیر بعد ہی ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں سابقہ اور وجودہ حکومت نے بھی کوئی بھی ٹرانسپورٹ کے لیے خاطر اور کام نہیں کیا جب بھی پٹرول اور ڈیزل اور ڈیگر پٹرولیوم حسنیوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے بھی مشکل بن جاتی ہے اور کرائیوں میں اضافہ کرنا بھی ہماری مجبوری بن جاتی ہے اس وجہ سے مسافروں اور کنڈیکٹروں کے درمیں اندرائی جگرہ بھی ہوتا ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ پٹرولیوم حسنیوات کی قیمتوں میں کمی کریں تاکہ ٹرانسپورٹ انڈیسٹری کو بھی کچھ سب کا سانس آئے اور مسافروں کو بھی کرائیوں میں رائط ہو ہم نے کچھ مسافروں سے بھی بات سیت کی ان کے خیالات کچھ ہی یوں ہیں ہم اس بس سرورس یا پیبلک ٹرانسپورٹ سرورس سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ ایک تو بسوں کا عملہ آورلوڈنگ بہت زیادہ کرتا ہے جس سے مسافروں کو بہت پریشاندی کا سانسہ کرنا پڑتا ہے اور خاص کر خواتین مسافروں کا بہت بڑا حال ہوتا ہے لیکن کچھ مسافر خواتین کا اخترام کرتے ہوئے ان کو سیٹینج دے دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے ہیں یہی حال بزرگ لوگوں کا بھی ہے ان کو چاہیے کہ آورلوڈنگ سے پرہیز کریں موجودہ حالات میں ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں بے بنا اضافہ ہوا ہے جو مسافروں کے لئے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے اگر دیکھا جائے تو گاریوں کے قرائےوں بھی اس منوں سے باتیں کر رہے ہیں اگر یہی حال رہا تو لوگ گھروں سے نکلنا ہی بند کر دیں گے یا ایک بار پیر وہ قرآن وقت واپس آ جائے گا جب لوگ بیدل یا جانور پر سفر کیا کرتے تھے جب بھی پٹرول اور دیزل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے بلکل قرائےوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے مگر مناسب ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر پٹرولیم مسنیلات میں پانچ ارپے اضافہ ہوتا ہے تو قرائےوں میں پچیس ارپے اضافہ کر دیتے ہیں حکمت وقت کو چاہیے کہ جہاں وہ پٹرول اور دیزل میں اضافہ کرتی ہے وہاں پر ہر گاڑی کو قرائے نمہ بھی جاری کریں اور اگر مسافروں سے زائد قرائے وصول کی جائیں کاروائی کی جائیں